اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری ویڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایس این ایم ٹوکن جو ریسنٹلی تقریباً تیرہ سے پندرہ ڈالر کا ہائی لگا کر آیا ہے اس کی پرائز پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے نیکسٹ ٹو ڈیز کے اندر اندر خاص کر کے نیکسٹ ٹوئنٹی فار آر میں وہ ہمیں کیسے ٹریڈ دے سکتا ہے گائز ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مارکٹ جب بھی ڈمپ کرنے لگتی ہے یہ اس وقت آپ کو ٹریڈ دیتا ہے تو یہاں پر ایک محتاط رویہ اپنا نہ ہوگا آپ کو اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے اویسلی آپ ایسے کئی دوست اس میں بیک پہ بائنگ کر کے پھنچ چکے ہیں اور میں نے اس کے اگنس پیشلے دنوں دو ویڈیو کٹھی آپ کو پیش کی تھی تاکہ آپ اس کے رسک فیکٹر سے بچ سکیں سو گائز وہ اس وقت اپنی کس بائنگ زون میں آ چکا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن یہاں پر ایک اچھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مارکٹ ایک لمبے عرصے کے بعد میڈ نائٹ میں ہمیں پمپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اتنا خاص پمپ تو نہیں ہے لیکن پانچ بلین ڈالر کا جو اضافہ ہے یہ مارکٹ کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے بیٹی سی کی پرائز میں دوستو یہاں پر قریب ہنڈر ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھینیم کے پرائز میں اونلی ٹین ڈالر کا ویسے ایتھینیم نے آج 11.79 کا لوہ لگایا اور جو سپورٹ تھی ہماری 11.80 کی اسے توڑ بھی دیا ایک ڈالر لیکن ریکور کر گئی مارکٹ سو گائز یہاں پر ایتھینیم اور بیٹی سی کے لیے جو صورتحال ہے امریکن ڈیٹاس کے اکورڈنگ مارکٹ میں ٹھہراؤ کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن اسے ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا مارکٹ دوستو سی پی آئی رپورٹ تک میرے نزدیک بہتر ہو جانی چاہیے اور ہو بھی جائے گی لیکن سی پی آئی رپورٹ جب آئے گی دسمبر کی تو اسے ایک مدتبہ پھر سے کریش کیا جا سکتا ہے فیلال ابھی بات کر لیتے ہیں بی این بی کی گائز ہماری سپورٹ انڈ ریزسنس تھی ٹو ایٹی فائیو ٹو تھری زیرو فائیو اور بی این بی کا آج ٹریڈنگ لیول رہا دوستو ٹو نائنٹی فور ٹو تھری زیرو سکس قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی این بی نے بارہ ڈالر کی ٹریڈ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی مارکٹ کے رسک فیکٹر کو سمجھتے ہوئے اس میں ٹریڈ رکھنی ہوگی ٹو نائنٹی ٹو ٹری ٹین دو سو نوے سے تین سو دس کے درمیان آپ بی این بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں سو گائز انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ کل میں آپ کو ہک ٹوکن کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیو پروائیڈ کروں تاکہ آپ ہک میں ابھی سے ہی اپنی جو سبسکرپشن ہے وہ اویل کروا کر سٹیکنگ کے بعد ٹوکن حاصل کر سکیں کیا طریقہ کار ہوگا اور کتنے ٹوکن آپ کو مل سکتے ہیں کس طریقہ کار سے اس کی میں آپ کو آئی دینے والا ہوں ابھی بات کرتے ہیں ایکس آرپی کی جو ٹو ٹو سنٹ کا ہائی لگا کر پھر سے ایک مرتبہ ٹو ٹو پہ آیا ہے گائز بہت زیادہ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سر ہمیں ایکس آرپی کی بائنگ بتائیں تو گائز یہاں پر مارکٹ میں اگر فور یا فائی ونڈر ڈالر کا ڈاؤن آتا ہے تو ایکس آرپی ٹرٹی سیون کا لو لگا دیتا ہے اور پھر یہ ریکاور کرتا ہے دو تین دن میں ٹین سنٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے آپ اسے ٹرٹی سیون سنٹ پہ بائنگ کریں گے کسی بھی گریش کی آنے کے بعد اور یہ ایکزٹ دے گا آپ کو ٹرٹی سنٹ کی اور ڈوج کے جو پائنگ سے ہمارے جنہوں نے ڈوج کو پائنگ کیا تھا ڈیرو ایٹ سکسٹین پر یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوج ڈیرو ایٹ نائنٹی سکس پر آ چکا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹس نوٹ بیڈ آئیڈی آ تین ادروائز جو مارکٹ کے حالات ہیں اگر آپ اپورچنیٹی کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس میں ایکزٹ کر دیں اور دوبارہ انٹری آپ ڈوج ملے سکتے ہیں زیرو ایٹ فورٹی فائف پہ یہ شورٹ ٹریڈ ہوگی دوستو بارہ گھنٹوں کے لیے ذہن میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی جس نے لو دیا ایٹی تری سنٹ کا اور ہائی دیا ایٹی فور سنٹ کا آپ کے سامنے پھر سے آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایٹی ٹو ففٹی پہ مطلب پوائنٹ ایٹی ٹو ففٹی پہ اور ایکزٹ ہوگا ایٹی فور تک میکسیمم ایل ٹی سی میں دوستو آج کوئی مومنٹ نہیں رہی اور سولانہ کی جو میں نے آپ کو سپورٹ اور ریڈسنس پروائیڈ کی تھی آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں ارننگ کی ہوگی میں نے آپ کو دوستو بتایا تھا کہ سولانہ کو آپ تھرٹین نائنٹی پہ بائی کر سکتے ہیں سو گائیڈ سولانہ نے لو لگایا تھرٹین نائنٹی سکس کا ایک مرتبہ پھر سے اور رہائی ہمیں دیا فورٹین پوائنٹ تھرٹی کا تو اس نے ہمیں آج کی مارکٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی فائف سنٹ کی ٹریڈزی صبح کی مارکٹ میں آپ پھر سے اسے تھرٹین پوائنٹ ایٹی فائف سے لے کر کے فورٹین ٹوائنٹی ٹوائنٹ تھرٹی تک ایکزٹ لے سکتے ہیں سو اس مارکٹ میں وہ دوست جنہوں نے سولانہ نہیں رکھا ہوا وہ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز کل میڈ نائٹ کی میری یہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو شیبہ انو کے بارے میں اگاہی دی تھی ٹھیک ہے تو شیبہ انو یہاں پر آج پمپ کیا کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ پانچ پر سنٹ تک جسٹ پمپ ہوا اور شیبہ انو کی ہماری بائنگ پر ایکزٹ کر سکتے ہیں فلحال ٹویل وار کے اندر اندر دوبانہ لوگ پر بائنگ مل سکتی ہے گائز یونی سویپ جسے آج ہنڈرڈ پسنٹ پہنگ کرنا چاہیے تھا اس کے اندر آج کسی قسم کی کوئی بھی چام جو ہے دکھائی نہیں گیا جو کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ فائیو ایٹی تک کیس کے چانسز ہیں لیکن اس میں کسی قسم کی مومنٹ اس لئے نہیں دکھائی دی کہ بی ٹی سی اس طرح سے اپنے میار پہ نہیں اتر سکا سو گائز یہاں پہ چین لنگ اور ٹم اور ای ٹی سی کی سیم سٹک کی صورتحال ہیں ان کو اکارڈنگ تو دا سیچویشن کرنڈ پوزیشن پہ ہی بائی کر کے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے اور دوسری جانب بی سی ایچ کی بات کریں گے گائز ہم نے بی سی ایچ کو ٹرپل ون پہ بائی کرنا ہے اور اس کے بعد اگر ٹرپل ون سے یہ فوری طور پر ون او نائن پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا لیول ہو سکتا ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان کوئی سپیس نکال کر اسے بائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوگی ہماری فرسٹ بائنگ ہماری جتنی بھی بی سی ایچ کی بائنگ تھی الحمدللہ ہم اس میں سے ایگزٹ کر چکے ہیں ہم کہیں پہ بیس میں سٹک نہیں ہیں سو یہاں پر فل الگو کی صورتیال سے ہم ہے کوئنٹی میں یعنی کہ کوانٹ ٹوکن میں چار ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کوانٹ بڑی ایک اچھی پوزیشن میں آ چکا ہے لہذا کوانٹ کو آپ ون ٹین پہ ہی بائی کریں گے اب اگر یہ ون ٹین پہ اگر آپ بائی کر کے لونگ ٹرم کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں تو اس نوٹ اپ بیڈ آئیڈی ہے لیکن یہ آپ کی سنگل اور فرسٹ انٹری ہوگی سیکنڈ انٹری کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے بھی سو گائز اوکے بھی کیا بات کرتے ہیں اوکے بھی ہم نے ٹونٹی ایٹی پہ بائی کیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے آج ہائی لگایا ٹونٹی وان ٹین کا تو تقریباً ہمیں تیس سنٹ کی ٹریڈ ملی سو گائز یونی سوائب کے ساتھ ساتھ آج سی ایچ زیڈ بھی سٹک دکھائی دیا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سی ایچ زیڈ اور یونی سوائب کا کوئی کیا بھی چام ختم ہو گیا دیکھیں انہوں نے بہت لمبار سا ہمیں ٹریڈ دی ہے بہت زیادہ اور سی ایچ زیڈ کی تو گریش مارکٹ میں ایک مثالی ٹریڈ رہی ہے تو ابھی اس میں جو کہ ہے جب دنیا ایکزٹ کر جاتی ہے تو دوبارہ سے اس کے اندر ایک گوبار بھرتا ہے جیسے ایک بلون میں ہوا بھرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہی ٹوکن پمپ کرتا ہے تو گائز سی ایچ زیڈ ہمیں ابھی لونگ ٹرم کے لیے رکھ لینا چاہیے اپنے پاس اور یہ لونگ ٹرم کتنی ہوگی پتہ ہیں میکسیموم چار یا پانچ دن کی ایک اس کا مارکٹ میں کریش آنے پر لو ایون سینٹ کا بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے ایون سینٹ پہ دوسری بائنگ کا اپنے پاس انتظام ضرور رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں ڈبل جو کہ ہے انجوائے کر سکیں ڈبل مستی کر سکیں سمجھ لیں یوں ہی سمجھ لیں اسی کے ساتھ دوستو صبح میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا ایچ ٹی کا ٹوکن مطلب خوبی گلوبل کا فور پوائنٹ سیمونٹی فائی پہ اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنی کلیرنس اور پروف اور ریزرف پیش کرنے کے بعد مسلسل پمپ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ڈالر اپنی پوزیشن برقرار اور مزید بہتر کر چکا ہے تو اس سے ہمیں ایک میسیج مل رہا ہے کہ نیٹیو ٹوکن بہت جلدی ریکاور کر رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلی جو ڈیکاوری ہے وہ بہت جلد ہمیں کیسی ایس میں دیکھنے والی دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز یہاں پر ڈبل اے بی صبح کے لوگ کے بعد دوبارہ لوگ نہیں کر سکا تو اب بھی ہم اسے ویٹ کریں گے فیفٹی سیون ڈالر پہ آنے کا آپ یہاں پہ کیسی ایس کو بھی فالو کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جب فرس ٹائم ریکرمنڈ کیا پرسوں تو یہ سکس پوائٹ ایٹی پہ تھا ٹھیک ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو سکس پوائٹ ایٹی سکس پوائٹ ایٹی فور کے قریب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ایس بھی سلولی سلولی اپنی پوزیشن کو بہتر کر رہا ہے نیٹیو ٹوکن ہونے کے باوجود فردن یہاں پہ دوستو ایکیش کی کوئی پوزیشن نہیں بن پا رہی ٹریڈ کے لیے اور ایس این ایکس نے آج کے دن ایک اچھی اپنی صورتحال نکالی ہے گائز اس مارکٹ میں ہمیں تھوڑے سے ٹوکن دو دو دن کے لیے بھی بائے کرنے ہوں گے جن میں ایک ٹوکن یہاں پر ہے نیو ٹھیک ہے آپ نیو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سکس پوائٹ سیونٹی سے سیونٹ پوائٹ ٹین تک نیو کا والیم یہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے ایک لمبی عرصے کے بعد اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ڈسکس کروں گا دوستو آپ کے ساتھ بی این ایکس کو بی این ایکس جو ون سیونٹی سیونٹ سے سیدھا ون ففٹی سیونٹ پہ آ چکا ہے تو ہم نے کہاں پر اسے بائے کرنا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ون فورٹی فائف ون فورٹی فائف سے ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن کی ہمیں ٹریڈز سکتا ہے اور جب یہ بمپ کرے گا تو می بھی دوبارہ سے آپ کو ایک اپر لیول پہ دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ گائز جی ایم ایکس ابھی فورٹی فور ڈالر پہ اور میں نے ہی سمجھتا کہ جی ایم ایکس کو فورٹی ون سے پہلے بائے کیا جائے صورتحال ہی کچھ ایسی ہے ان ٹوکنز کی اور اے آر بی جو ہم نے گائز نائن پوائنٹ زیرو فائف پہ بائے کیا ہے وہ ہمیں اس وقت پی سینٹ کی ٹریڈ دی رہا ہے آپ چاہیں تو ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوبارہ آپ کو بائنگ مل سکتی ہے نائن پوائنٹ فیفٹین کی تو وہاں پر آپ بائے کر کے سے ایکزٹ رکھئے گا نائن پوائنٹ فیفٹی کی فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو اب بڑھتے ہیں چلدی سے ایس این ایم ٹوکن کی پرائز پریڈکشن کے لیے سو گائز اپنا آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد ایس این ایم نے لو لگا دیا پوائنٹ سکسٹی نائن سینٹ کا ٹھیک ہے اب پوائنٹ سکسٹی نائن سینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آل موسٹ لو تھا وہ تھا ٹونٹی سینٹ جب اس نے تیرہ ڈالر کا پمپ لگایا تیرہ سے پندرہ کا پمپ یہ پچھلے سنڈے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں پورا سنڈے یہ بہت اچھی ٹریٹ دیتا رہا چیکن میں نے آپ کو اس کا فیر فیکٹر بتایا تھا کہ یہ ہمیں کیسے لوس دے سکتا ہے سو گائز یہ ظاہری بات ہے اچھی خاصی دنیا کو اس نے پرچیزنگ کروائی اور اس کے بعد یہ ڈاؤن کر گیا کاؤنٹ آف رسکی ٹوکن میں آتا ہے کیونکہ جب آپ بائن آس پہ جا کے اسے اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ایک میسیج دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائی لی ولٹائل ٹوکن ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ سکسٹی نائن سینٹ سے یہاں پہ یہ جو اب پوائنٹ سیونٹی سکس دیکھ رہے ہیں نا یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے یہ دن میں رکھئے گا پوائنٹ سکسٹی نائن سے اس نے ابھی ہائی لگایا ہے پوائنٹ نائنٹی فائف کا ابھی آپ بائن آس پہ جا کر دیکھیں یہاں کوکوائن پہ بڈ گیٹ پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا سو گائز سکٹی نائن کے مطابق نائنٹی فور کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پچیس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے اور اس کی پرائس پرڈکشن میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ اسے اپنے پورٹفولیو میں میکسیمم دس ڈالر کا رکھیں کیونکہ جب اس نے پچھلے سنڈے پمپ لگایا دوستو تو ہماری بہت سی ایسی آرڈینس ہے جو الحمدللہ ہماری ویڈیو پوری دیکھتی ہے اور میں نے فیل کیا کہ وہ بندہ صحیح کمائی کرتا ہے جو یہاں پر ویڈیو کو کسی حد تک پورے دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ کے دوستو آپ کو چٹ پڑے لطیفیں نہیں سنا رہا یا میں کوئی یہاں پر ٹک ٹوک کے کسے بھی نہیں سنا رہا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں اس کی میتھ بتا رہا ہوں اگر آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے دس ڈالر کا بائی کر کے رکھ لیتے ہیں کہاں پر میں بتاتا ہوں آپ کو ایک لیول آپ نے بائی کرنا ہے اس کا قریب سکسٹی نائن سینٹ پہ ایک دس ڈالر کی یہ بائی کر لیجے گا ایک دس ڈالر کی بائی آپ کی ہونی چاہیے ٹوانٹی سینٹ پہ اب یہ بہت بڑا گیپ ہے لیکن گیپ کو نہ دیکھیں ہائیلی وولٹائل کو دیکھیں ہائیلی وولٹائل مطلب کہ ہائیلی پمپ اینڈ اپ صرف بیس ڈالر اور جن دوستوں نے ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہوئی تھی میں نے اس کا ٹوٹوریل بھی شیئر کیا تھا کہ ایک بائی نے وہ ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بیس ڈالر کے ساتھ بہت بڑی انی کی اور کچھ دوستیں انہوں نے پچاس ڈالر کے ساتھ لیکن یہ دوستو لک بائی چانس ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ لک بائی چانس کی بات ہے کہ یہ پندرہ سے تیرہ ڈالر کا پمپ لگایا اب آپ سوچیں کہ بیس ٹوکن بیس سنٹ کا ایک ٹوکن تھا یعنی کہ ون ڈالر کے پانچ ٹوکن ون ڈالر کے پانچ ٹوکن اور پانچ ٹوکن کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹوکن تیرہ ڈالر کا ہو گیا تھرٹین ملٹیپلائی فائیف پیسٹھ ڈالر ایک ڈالر کے ساتھ پیسٹھ ڈالر دوستو نے ارنڈ کی ہے ٹھیک ہے اور دو ڈالر کے ساتھ کتنے من گئے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کونٹری بنتی ہے ٹوئنٹی سنٹ کا ایک ٹوکن اگر تیرہ ڈالر کا ہو جائے دوستو اب میں بتاتا ہوں آپ کو مختصر بات مختصر یہ ہے کہ میں آپ کو ہائلی وارن کر رہا ہوں ہائلی میری وارننگ ہے آپ کو کہ پلیس اس ٹوکن کو آپ نے زیادہ پائے نہیں کرنا کائنڈلی میں کہوں گا کہ اگر بائن آس پہ پانچ ڈالر کی بائنگ کی اجازت ہوتی تو آپ پانچ ڈالر کا بائنگ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے لہٰذا ٹین ڈالر آپ کے لیے جسٹ لائی کا کمیٹی ٹھیک ہے جیسے آپ نے کوئی کمیٹی ڈال لی یا جیسے آپ نے ایک لونگ ڈاون کے لیے کوئی چیز بائنگ کر لی لیکن ایک لیول کونسا سسٹی نائن سنٹ کا لکھ لیں اپنے پاس اور ایک لیول ٹوئنٹی سنٹ کا اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا یہ دو لیول کی اگر آپ کے پاس بائنگ پڑی رہی تو یہ ٹوکن آپ کو کبھی بھی ون پوائنٹ فیفٹی ڈالر کا ہائی دے سکتا ہے ڈیر ڈالر کا یہ میں نہیں کہوں گا کہ اب یہ دوبارہ تیرہ بچائے گا یہ ایمپوسیبل بھی ہے کیونکہ کوئی بھی آنر اس طرح نہیں کرتا تو کیا کریں گے آپ صرف ایک کام کریں گے کہ سکسٹی نائن سنٹ کو پریفر کریں گے اور ٹوئنٹی سنٹ کو یہ دس دس ڈالر کی بیس ڈالر کی ایک بائنگ اس سے زیادہ قدن آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ آپ کو پروفٹی دے گا تو اتنے میں ہی دے گا اس سے اوپر آپ جتنا لگائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ لوز ہوگا کیونکہ یہ رسکی ٹوکن ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سیریم کے گینڈل چارٹ کی طرح سو گائز بی ٹی سی کے پرائس میں دوستو چسٹ ایٹی ڈالر کی ہم نے مومنٹ دیکھی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے مارکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جو کینڈلز آج فول ڈے کی کلوز ہوئی ہیں وہ صرف جسٹ پن کینڈلز ہیں پن بیریش کینڈل دیفنیٹلی جب فول ڈے پہ پن بیریش دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر فور اور میں کیا دیکھنے کو ملے گا وہ بھی انتہائی ڈاٹڈ کینڈل ہوں گی ابھی ہم لاسٹ کینڈل کو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پولش ہو رہی ہے اور اچھی چیز جو ہے وہ شیڈو اپ سائٹ کی ہے سو گائز اپ سائٹ کے لیے ہمیں یہاں پر آپ سے کچھ اہم چیزیں اور اہم نقاط جو ہیں وہ پوائنٹس شیئر کرنے ہیں صبح کے لیے دوستو مارکٹ کا سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ففٹی کا لیول ہوگا کینڈلی یہاں پر مارکٹ جاتی ہے تو پوم کرے گی اور لوگ کے لیے مارکٹ کا دوستو لیول ہے سکسٹین تھاؤزن ون فورٹی نائن مارکٹ کے اکورڈنگ صورتحال چینج ہوئی ہے اس لیے یہاں پر لیولز بھی چینج ہوئے ہیں تو دوستو پومپ کے اعتبار سے آپ کیا کریں گے فور اور کی یہ کینڈل دیکھیں گے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اس کا پومپ ہونا مارکٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا نہیں ہوتی تو مارکٹ ڈاؤن کر سکتی ہے کیونکہ سیچڑے اور سنڈے نئے ایرہ میں انٹر ہو رہا ہے تو آپ گائز یہاں پہ بی ٹی سی میں ہی ٹریٹ کریں گے اتر ویڈیو ٹوکن میں یونی سویب بلکل کام نہیں کر رہا بلکل نہیں تو آپ پی سی ایچ کو یہاں پر بیچ میں یوز کرنے کے لیے لے کر آئیں گے ایون کے ایو ایکس کی بھی کوئی یہاں پر پوزیشن نہیں بن پا رہی لہذا بہت زیادہ چانسز ہوں گے ان لیولز کے اور سکسٹین تھاؤزن وان فورٹی نائن اس کی لاسٹ دون ہوگی سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرف گائز ایتریم یہاں پر 1179 کے بعد 1199 تک رہا 1200 میں اس نے پورے پچھلے بارہ گھنٹے انٹری نہ لینے کی قسم کھائی ہوئی تھی ٹھیک ہے 12 میں انٹر ہو ہی نہیں پا رہا تھا لہذا ابھی میڈ نائٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایتریم جی ہمیں حوصلہ دکھا رہا ہے تھوڑا سا یہاں پر اس نے میڈ نائٹ میں 12 کا لیول آپ کے سامنے لائیو بلکل ٹچ کر لیا ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے اس کی صورتی حال کیا ہے کہ اس کی کینڈلز جو ہیں وہ بی ٹی سی سے قدر منفرد ہیں یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اب یہ اپ ٹرینڈ کس چیز کا ہے یہ اپ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہ سیونٹی نائن سے با مشکل ٹویلو ہنڈرڈ میں آیا ٹھیک ہے اور فور اور میں بھی سیم چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ابھی جو پچھلے آٹھ گھنٹوں میں ہوا ہے یعنی کہ آفٹر سکس پی ایم ڈیٹا وصول ہونے کے بعد اسے ایک سپورٹ بلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ٹویلو او فور پہ آ رہی ہے جو لیول میں نے آپ سے دوستو شیئر کیے تھے وہ سٹل ابھی بھی قائم کے قائم ہیں ان کو کوئی فرق نہیں آیا سب سے پہلے ایتھیریم کو کروز کرنا ہوگا دوستو ٹویلو تھرٹی کا لیول ٹویلو تھرٹی پہ جا کر یہ اپنی ریزسٹنس دے گا کم ہو پیش ٹھرٹی منٹ کی ٹھرٹی منٹ کی ریزسٹنس پھری ہوتی ہے تو ٹویلو سکسٹی اینڈ ٹویلو ففٹی فائیو یہاں پر جا کر یہ سٹیک کرنے والا ہے ٹویلو ایٹی کی سپورٹ ٹوٹ نہیں رہی آر ٹوٹی تھی یعنی کہ ٹویلو سیونٹی نائن پہ گئی تھی لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں بڑی ہاتھ کو تیرہ بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے ٹویلو ایٹی کی سپورٹ ٹوٹتی ہے اور مارکٹ ہنڈر پٹس ایتھیریم کی سٹل ٹویلو ایون ٹویلو لگا سکتی ہے سو گائز آپ کیا کریں گے آج جس طرح مارکٹ کا حال رہا آئی خوب کے صبح ایسا نہ ہو تو اگر ایسا نہیں ہوتا کیپٹلائزیشن بھرتی ہے مارکٹ میں جو کہ بڑی بھی ہے مینڈ نائٹ میں آپ نے دکھا ہے تو ایتھیریم ہمیں الیون ٹویلو کے بعد ایمپروو ہوتا دکھائی دیکھ اور آپ صرف ایتھیریم کو لو پر ہی ٹریڈ کریں گے سو گائز یہاں پر بہت سے دوستوں کا پھر سے کوئیسٹن تھا کہ ہم کس ایکسچینج پر ٹریڈ کریں سو گائز یہاں پر اس وقت آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڈ گائٹ پر اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے کہ بڈ گائٹ آپ کو ایتھیریم پر فیس کی جو کٹ ہوتی ہے وہ بائنانس کی نسبت کافی کم چارج کر رہا ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ